السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بھائی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 802 کے متعلق سوال پوچھتے ہیں جس کے راوی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہو ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بکری کے گوشت کے متعلق سوال پوچھا گیا کہ کیا اس کو کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہو تو کر لو چاہو تو نہ کرو لیکن جب اونٹ کے گوشت کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وضو کرنا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث اپنے سٹیٹس پر لگائی تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ بکری اور اونٹ کے علاوہ جو دیگر حدال جنور ہیں کیا ان کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے گا اور اس میں کیا حکمت ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے محترم بھائی یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ جامع ترمزی اسی طرح سنن ابو داود کتاب التحارہ کے اندر اور اسی طرح امام بیحقی رحمہ اللہ نیاز سننالکبرہ کے اندر اور دیگر محدثین نے اپنی کتب احادیث کے اندر اس کو صحیح سنت کے ساتھ لایا ہے تو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطالق سوال پوچھا اور اس کی صحت کے بارے میں پوچھا تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کو صحیحین کہا جاتا ہے ان کے اندر جتنی بھی احادیث موجود ہیں وہ سب کی سب صحیح ہوتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہوں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بالخصوص یہ فتنہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے کہ حدیث اوپر پوری یعنی لوگوں نے بنا کر لکھی ہوتی ہے اور نیچے حوالہ صحیح بخاری اور مسلم کا دے دیا ہوتا ہے حالانکہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو دور کی بات کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہوتی لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوتی ہے اور نیچے بخاری یا مسلم کا حوالہ اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں تو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث واقعی صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو وہ سو فیصد صحیح ہوتی ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی حکم جائش نہیں ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور بالکل سو فیصد یہ حدیث درست ہے اب جہاں تک اس کی حکمت کے بارے میں یہ عموماً سوال پوچھا جاتا ہے کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ہے یعنی آپ نے اختیار دیا اس کو واجب نہیں کہا لیکن اونٹ کا یا اونٹنی کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے واجب کیوں ہے تو یہ جو لوگ حکمت ہر کام کے اندر تلاش کرتے ہیں یا اس کا پوچھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات انسان کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اس کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور آب علیہ السلام حدیث مبارکہ کے اندر جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَاِنْهُوَاِلَّا وَحِيُّهَا تو آب علیہ السلام نے جب اس کو یہ کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یعنی اس کو واجب قرار دیا اس کا حکم دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے حکمت آب علیہ السلام نے بیان نہیں کی تو ہمارا یہ ایمان بنتا ہے یہ فریضہ بنتا ہے کہ کسی شریح حکم کی اگر حکمت نہ بھی بیان کی گئی ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے جس مثال کے طور پر اب فجر کے دو فرض ہیں زہر کے چار ہیں اثر کے چار ہیں اب اگر زہر کے چار کی بجائے دو فرض ہوتے تو تب بھی ہم نے وہ ادا کرنے تھے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا لیکن چار ہم ہم نے ادا کرنے ہیں فجر کے دو فرائز ادا کرنے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فجر کے دو ہیں اور زہر کے چار کیوں ہیں اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم فجر کے دو فرائز پڑھیں گے زہر کے چار پڑھیں گے کہ ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے تو بکری کے گوشت کھانے کے بعد یا دیگر حلال جنوروں کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ہے لیکن اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھانے کے بعد چاہے وہ کچھا ہے پکا ہے کسی بھی لحاظ سے ہے بنا ہوا ہے تو اس کو کھانے کے بعد وضو جو ہے وہ واجب ہے اور جو لوگ حکمت تلاش کرتے ہیں کہ وضو کیوں کرنا چاہیے تو حکمت تلاش کرنا ہر کام کے اندر ضرور نہیں ہے کیونکہ فعل الحکیم لا اخلوان الحکمہ جو حکیم ذات ہوتی ہے دنازات ہوتی ہے اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب انسانوں کو مل جائے ان تک پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس بات کو بلا چونچرا اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو موسیقی